کرسکوں چاہیے اس لمحہ موجود میں بھی آؤ اس لمحہ موجود سے باہر میں دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے ایک اور وی لاغ ایک اور ٹرول رائٹ لیکن نہیں یہ وی لاغ نہیں ہے یہ ہمارے وہ چند حسین پل ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کی بنائی ہوئی زمین کتنی خوبصورت ہے اور کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے لئے کچھ وقت نکالیں اور اس کو دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں اردول کی زمین اور سلطنت عثمانیہ کی زمین پر ترکی اسٹمبول کونسٹنٹروپل یا کستنطنیا ترکی کے اس سب سے بڑے شہر کے بہت سے نام ہیں اور تاریخ کے لحاظ سے یہ شہر بہت اہمیت کا حمل بھی ہے سن 1453 میں سلطان محمد نے اسٹمبول فتح کیا اور رومن ایمپائر کی ایک ہزار سالہ حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد سلطان مراثسانی اور سلطنت عثمانیہ کا ساتھ سو سالہ پرانا خواب بھی پورا کیا یورپ میں اس وقت مشہور تھا کہ جو شخص اس وقت اسٹمبول فتح کرے گا اور اس میں واقعی ایک چرچ حیقہ صوفیہ کو اپنے قبضے میں لے گا وہی پوری دنیا پر حکومت بھی کرے گا تو آئیے آج آپ کو اسی عظیم شہر کی سیر کروائیں ہر کسی کا ٹرائولنگ ایکسپیرنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ہاں ہمارا بھی یہی حال تھا کسی دوسرے ملک میں جانا ان کے کلچر کو سمجھنا ان کے لوگوں سے ملنا اور اوپر سے ارترگل غازی کا پاکستان میں ہٹ ہونا ایکسائٹمنٹ کا لہزلی کے اچھوڑ تھا بوس خیر ائرپورٹ تک ادم رکھتے ہی جزمائی امانی سے سرشار ہو کر میں کائی قبیلے کو دوننے لگا لیکن سامنے الکوہل کی چند دکانوں نے مجھے یہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ بھائی یہ ارترگل غازی کا نہیں مصطفیٰ کمال اتاتور کا ترکی ہے لیکن خیر کسی کا بھی ترکی ہو تھا بہت خوبصورت بھائی ڈیڑھ کروڑ عبادی کا یہ شہر دنیا کا پندرہوہ بڑا شہر ہے لیکن اتنا ہی خوبصورت اور اس کا انسٹرکچر اتنا ہی بہترین ہے روڈز کی صفائی اور خوبصورتی دیکھنے سے تالک رکھتی ہے اور سب سے مزیدار بات یہاں کا موسم ہے جو پورے سال ہی خوشگوار رہتا ہے اب یہ بتانا تو بلکل بیکار سی بات ہے کہ اسطمبول شہر کے دو حیثے ہیں ایک یورپین سائیڈ اور ایک ایشین سائیڈ لیکن ہم جہاں رکھے وہ تھی یورپین سائیڈ کیونکہ یورپین سائیڈ میں دولمو بچی پیلس گرینڈ بازار اور ہیگا سوفر جیسی جگہ موجود ہیں موسیقی موسیقی